یہ بات تو پکی ہے کہ بھارت میں کسی بھی چیچ کا جگار مل جاتا ہے یہاں کے لوگ بھی اپنے ضرورت کے حساب سے کسی نہ کسی چیچ کا جگار نکال لیتے ہیں ایسا ہی ان دنوں بائیک کے ساتھ چل رہا ہے دراصل پیٹرول کی قیمتیں لگتار بڑھتی جا رہی ہیں اور اب لوگوں نے اس خرچے سے بچنے کے لیے ایک جگار دھونڈ لیا ہے دراصل اب لوگ اپنی بائیک سے پیٹرول کا جنجٹ ہی ختم کر رہے ہیں اور پیٹرول انجن کو الیکٹرک انجن میں کنورٹ کر رہے ہیں جی ہاں اب کئی لوگ اپنی بائیک سے پیٹرول انجن ہٹا کر اور اسی جگہ بیٹری لگوا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں گاڑی میں پیٹرول ڈلبانی کی جگہ چارج کرنا ہوگا اس کے بعد آپ بجلی سے اپنی گاڑی چلا سکیں گے جو پیٹرول انجن سے کافی سستہ پڑتا ہے ایسے میں جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کنورٹ ہوتا ہے اور اس میں کتنا خرچ آتا ہے اور ایسا کرنے کے بعد لوگوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ ایسا کرنا غلط ہے اور ایسا کرنے پر آپ کو جرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے اب سوشل میڈیا پر کئی لوگ اپنا پرشار کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پیٹرول انجن کو الیکٹرک انجن میں کنورٹ کر دے رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قریب دس ہزار روپے کا خرچ بتا رہے ہیں ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ بیٹری کے حساب سے چارج بھی بدل جاتے ہیں وہیں سپیڈ کو لے کر میکینک کا دعویٰ ہے کہ اس سے بائک کی پینسٹھ سے ستر کلومیٹر پتی گھنٹے تک کی سپیڈ آتی ہے بتا جا رہا ہے کہ پیٹرول انجن کو الیکٹرک میں کنورٹ کرتے گیر باکس کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر بائک کا کنٹرول سیدھے ایکسلیٹر سے ہوتا ہے اور اس سے آپ کی بائک ایک طرح اسکوٹی کی طرح کام کرے گی اور آپ اسکوٹی سے اپنی کار چلا سکیں گے حالانکہ اس طرح اسکوٹی کا انجن چنج نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے کافی بدلاؤ کرنا ہوتا ہے بتا جا رہا ہے کہ اس سے خرچہ بھی کافی آتا ہے اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس سے آپ بیٹری کو دو گھنٹے تک چارج کر کے چالیس کلومیٹر تک چل سکتے ہیں وہیں اگر بیٹری کو پوری طرح چارج کر لیں گے تو بائک تین سو کلومیٹر تک چل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی بیٹری پر بھی یہ نربھر کرتا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو جان لے کہ یہ گیر قانونی ہے موٹر ویکل ایکٹ 1988 کے سیکشن 52 کی انسار کسی بھی موٹر ویکل میں ایٹرنیشن کرنا قانونی اپراد ہے اس نے ام کے تحت کوئی بھی وقت دی اپنی کمپنی کی اور بنائی گئی کار یا بائی میں کوئی بھی پریورتن نہیں کر سکتا اگر ایسا کرتا ہے تو وہ قانونی اپراد ہے اور اس کا اسے ضرمانہ دینا پڑ سکتا ہے وہیں اس سے آپ کا انسورنچ بھی ختم ہو سکتا ہے تو ایسے کرواتے وقت آپ ان سفدھانیوں کو جرور برتے ہیں درہ رپورت کبری ابھی تک